ہاں جی یہ ہے چکن ہارٹ ڈاگ جو میں فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے فرائی کر چکی ہوں جو ہے چپس فرائز جو میں نے فرائی کر دیئے ہیں ٹھیک ہے آج مجھے بسی دل کر رہا تھا کچھ نہ ایسا انہیلتی کھانے گا تو یہ بریڈی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں نے آج بنایا ہے اپنے من پسند مجھے اتنے پسند ہیں نوڈلز یقین مانے اور میں اپنے ہی سٹائل کی کچھ نوڈلز بناتی ہوں میں کوئی انگریزی ٹائپ کی نوڈلز نہیں بناتی ٹھیک ہے میرا جو دل کرتا ہے میں وہ بناتی ہوں تو یہ مجھے بہت پسند ہے میں ہمیشہ یہ بناتی ہوں جو جو نوڈلز ہوتے ہیں مطلب آنئنز لائے اچھے سے ان کو فرائی کر کے پھر اس میں انڈا ڈال کے اچھے سے بون کر پھر میں اس میں ڈالتی ہوں ٹھونستھی ہوںasta یہ نوڈلز آپ کوئی بھی نوڈلز ایسا کٹ سکتے ہیں جس میں چکن نوڈلز ایسا کٹ canon jut teste نوڈلز ایسا کٹسٹی ہیں جو آپ کا دل کریں عموات وہ مجھے کٹیں ہیں یہ آپ کا اپنا کٹھن ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کی کوئی بھی مداحلت نہیں اپنے مند پسند کا کچھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے میں کھاتی ہوں اوکے جی اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے دو پلیٹیں تیار کر لیے ایک پلیٹ میری ہو گئی اور ایک میری ہو گئی ہش بند کی ہش بند کی ہو گئی میری ہش بند نیڈلز کو اسیتنا پسند نہیں کرتے لیکن میں زبا دستی ٹھوستی ہوں کبھی کبھی کھا لیا کرو ہر وقت کیا روٹی روٹی لگائے چار دن زندگی کیا ہے کچھ چل کر لو کچھ کھا لو کچھ سپائسی کھا لو کچھ سالٹی کھا لو مزا آتا ہے ہر روز کیا روٹی روٹی بنا کھا ہر ٹائم روٹی بھی نہیں اچھی ہوتی ہر ٹائم یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی تو اچھا لگتا ہے دلتیا تو ہوگے تھا میں نے چائے رکھی ہوئی تھی چائے میری تھے میں مجھے بہت پسند ہے میں نے چائے بتیار کی ہوئی تھی میں ساتھ رکھی تھی وہ چھ بن رہی تھی اور نو یہ بن چکی ہے فائنلی بن چکی ہے چائے کیونکہ مجھے نہ ہمیشہ کھانے کے بعد چائے کی بڑی بڑی مجھے نہ ہوتی ہے کہ کاش مجھے نہ کچھ چائے بنا کے دیتے ہیں کوئی بنا کے تو نہیں دیتا خود ہی بنانے پڑتی ہے چائے کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا چکن جو ہے اوپلے کی کھا ہوا تھا یہ شام کے کھانے کے لئے تیاری تھی یہ مجھے شام کے کھانے کی تیاری تھی اور یہ چکر کیوں میں نے اوپلنے کے لئے رکھتا ہے چیکن کے اوپر اس کے اوپر بال ہوتے ہیں میرے بلکل پسند نہیں اسے اتارنے اتنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا اوپلنے کے لئے رکھتی ہوں جب اوپل جاتا ہے تو اب اس کو ایزی ایڈی کھروچ کھروچ کے اتار لیتے ہیں چیریز کے ساتھ کیونکہ مجھے یہ صرف بہت بری لگتی ہے اسی طرح پیچپ چکن تھی چکن تو میں نے اوبلنگ کیلئے رکھا ہوتا ہے ساتھ میں نے چائے بھی میں نے کاف میں ڈال لی تھی ٹھیک ہے اپنے لیے آپ نے سمجھا میں نے آپ ڈال لی تھی آج کی جس جس نے پینے جا کہ وہ ڈال لے ٹھیک ہے اب میں اس کو پینے لگی ہوں آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی میں نے ہاں جی میرا چکن کڑھائی کیلئے سامان ریڈی ہو چکا یہ میرے مسالی چھوٹ چھوٹے میں نے ایسے ڈال کر رکھیں کیونکہ میں میں اتنا زیادہ کھانا نہیں بناتی میں تھوڑا سا بناتی کیونکہ ہم دو ہی بندی ہیں تو یہ ہے یہ میرے نے جی میری چکن کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ یمی لاغریہ پتہ نہیں دھاتے میں پتہ مازہ آئے گا یہ تو میرے حضر نہیں بتا سکتا لیکن مات سکتا سلام علیکم جائے سب کیسے ہیں ٹھیک ہے آئی صبح صبح میں نے صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کلیننگ کی پوری گھر کی کلیننگ کرنے کے بعد پھر سلطان کو شاور دیا کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر میں اس کو شاور نہ دوں تو وہ مار کر رہے ہیں اس کو شاور کرنا ہوتا ہے ہر ایسیلی روٹین چلتی ہے پھر میں نے سوچا کہ کہ میں نے ناشتہ بنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کروں اپنے چٹے والوں کو تھوڑا سا کلر کروں ٹھیک ہے کیونکہ کل میں نے ایک ایوان پہ پیچھانا ہے تو میں نے سوچا کہ جنسی ساری کرتی ہیں میں بھی اپنے چننے مونے والوں کو اپنے چننے مونے تو نہیں ہے یہ ہے کہ مہینے میں ایک تفہ کلر کرنا ہی پڑتا ہے اس کے لئے ایک نیا کلر ہوتا ہے تو میں نے کلر لیا ہی ہوا تھا کل میں گئی بھی تھی تو میں نے پھر یہ کلر لے کیا کیونکہ میں ہر بار ہی نیا کلر چوز کرتی ہوں ہر لاسٹ ٹائم میں نے کلر نہیں تو سب سے پہلے میں نے کلر لیا سلوریل کا ہے یہ میں اس طفح لے کیا یہ 3.0 تو یہ ہے کہ اس سے میں نے بلیک مانگا تھا اس نے بلیک نہیں کہا اس نے کا ڈارک پرون نہیں کہا کہ نوپ رو بس یہ کہے یہ دیکھ لیا ہاں اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں ہاں جی سکتے ہیں ہم نے اپن کیا تو اس کے امیرے ترے کے کارنے کا لائے اس وزیل جو ہوتا ہر ایک میں جو میں بلکل فالو نہیں کروں گی آج بس دے سترے کا یوز کروں گی ٹھیک ہے یہ ہے سیرا ایک یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے بڑا اچھا ہوتا ہے کلوریٹ کا کلور بھٹت ہے گلاو بھی دے تھی ہم بڑے چنگے ہیں میں بتا ہے کہ ہم نے آرے پاس گلاو نہیں ہے کنڈیشنر بھی دے تھی ہاں بڑے چنگے بندے ہیں ہم نے وہ بہت اللہ کریں سب سے پہلے میں نا ہوا سلیل لوں گی ٹھیک ہے جو میں اپنے ماتھی پہ چپٹے ہوئے ماتھی پہ لے گھاؤں گا تھوڑی سی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے ہاں جی یہ ہے میرے واش کرنے کے بعد ہیئرز کا فیلر ماشاءاللہ بہت 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 نائس آیا ہے اور میں نے ابھی تک بریش نہیں کیا یہ جس غائل میں ہے تو میں نے کل چھوڑا ویڈیو بنا لوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے ہم سب کیسے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوڑا سا ویلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ میں بھی نہ میں نے سر کو ہیئر کلر لگایا تھا میں نے ناشتہ بنائے ناشتہ بنانے کے بعد میں نے کیا کیا کہ ہیئر کلر واش کیا ہائی تو کیا ہوا کہ میں باہر آئی ہوں تو میرے ہزبنڈ جو ہے وہ آلیڈی نیچے کیے ہوئے تھے تو انہوں نے فون کیا فون کیا کہ میری ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹ میں میں لیٹ ہو رہا ہوں آپ جلدی سے نیچے آجو اور آکے چیزیں لے جو ہائے سلطان سو رہا تھا تو میں نے گھر کو لوک کیا اور جلدی سے نیچے آئی باکتی باکتی ہم نیچے جا رہی ہوں ابھی میرے آگے کچھ ننگیاں پھنگیاں سے لڑکیاں ہیں پلیز اگنور کیجئے گا ہم ہم میں آگے ہوں کیونکہ آئے دھوپ بھی نکلی بھی ہے پھڑی بہت گرمی بھی ہے لیکن خیر کلے گا ہم میں اس لیے کیونکہ وہ مجھے بتا رہے تھے لیکن میں نے اپوائنٹمنٹ دو بچے چالیس مل پیا اور یہاں سے جاتے گا مجھے گھنٹہ لگ جائے گا تو پلیز آپ نیچے آدھو نہ پر آؤں گا ٹائم لگے گا تو آپ نیرینہ ریپورٹس پہ لے کے نیچے آدھو اس لیے ملے آنا پڑا ہم ہم میں جا رہی ہوں سو سپاہ ہم سگنل آگیا ہم کبز ہم کھت 나가 ہم ہم ہ ہم 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 دوپ نکلی بھی ہے اور پڑا اچھا موسم ہے ماشنا دوپی ہے لیکن اچھا ہے گرمی نہیں ہے نہ اتنی گرمی نہ اتنی سردی ہے یورپ کے موسم کا یہ ہی تو ہے کہ فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں نقصان بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے لئے فائدہ کسی کے لئے نقصان ہے بٹ میرے لئے اچھا ہے الحمدللہ الحمدللہ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے ہر اتنی گرمی نہیں ہوتی یہاں زیادہ تار سردی ہی رہتی ہے یہ دو باجیاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور میں پہنچ آئی ہوں یہ بھائی سے بہت نہیں منا کیا کہہ رہے ہیں وہ جو ہمارے کھیتوں میں نے لگایا ہوتا انہوں نے وہ بندہ بنا گیا وہ لگایا ہوا ہے میں پہنچ آئی یہ سپر مارکٹ ہے کافتی دوری میں پہنچ آئی دوری میں پہنچ آئی یہاں ہونڈ رہ کبھی دورزند اچ پچھکا ہے میں الامر ، ہورپ بہت ہیں میں پہنچ آئی باص کو چاہریں دورزم tutorials مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اس بات کی بھی کہ میں سلطان کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں وہ سو رہا تھا تو میں نے اس کو دور کو لک کر دیا دون کے دور کو بھی لک کر دیا باہر میں نے دور کو بھی لک کر دیا اللہ کا شکر ہے کوئی خطرے والی چیز تو نہیں ہے آئی تلکوڑ سے پڑھ کے آئی تھی اور ساتھ ہی میں نے کارٹون میں لگا دیا اس کے ٹائپ پہ کہ اگر وہ اٹھ جائے تو یہ ہے کہ وہ کیوں اور بیزی نہ ہو وہ دیکھتا رہے وہ اللہ اس کے ہاں اللہ کی افاظت میں ہوں اللہ کو اکبر ہوا ہنڈ بھی آگے ہیں ہوا 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 ہی آگیا possibile آگیا وہ ساٹھے آگیا 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 اسلام ہانڈ میں نے آبان کر دیا تھا ہم میں سیدھے مسلس کر رہی تھی تو مجھے چھاہیں لگا دوبارہ سے ساکہ ساکہ میں ملتے ہیں میں جو رہی ہوں میرے ہسپین نے تنے میں نے اجتا رہا کہا تھا لیچے آنا لا اللہ فکر ہمٹے بڑی بڑی بڑا سوٹے پر سٹا آگا واہ ایک اور پارک یہ دیکھیں یہ بچوں کا پارک ہے وہ دونوں پہنس پہی بڑی بڑ کی ناشتہ پہ کر دیں نہیں اللہ فکر میں پہنچ ہوں اپنے منزلیں مقصود پہ اور اب ہمیں بات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اس کے اجازے دیدی ہے بھائی بھائی واو الحمدللہ میں گر پہنچ آئی ہوں اور میں جیسے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئی تھی ویسے ہی یہ لیٹ کے اپنے بیٹے پہ اور کارٹون دیکھ رہا تھا جیسے میں چھوڑ کے گئی ویسے ہی تھا پہلی تو فرمہ لائف میں اس کو اکیلے چھوڑ کے گئی تھی اور میں جب بڑا تھا کہ میں اس سے اکیلہ چھوڑ آئی ہوں اور میں ہزبڑ بھی کہہ رہے تھے بار بار کہ تمہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہر الحمدللہ میں چھوڑ کے اللہ کی سپورٹ چھوڑ کے گئی تھی بلکل ٹھیک تھا میں تو ویسے ہی پریشان ہو رہی تھی اللہ اور میں آب ہی گئی گئے رہے ہیں لیکن میرے بیٹے کو پھر الرجی بھی ہو گئی ہے دیکھیں میرے بیٹے کے ساتھ پہ الرجی ہوئی بھی I don't know یہ کیا چیز ہے یہاں پہ بھی میرا بیٹا اور میری جونٹ صدقی اللہ پاک آپ اسے تندرستی لیں اور میرے بیٹے کے صدقی اللہ پاک ہر بے اولاد کو نیک و صالح اولاد دے کال یہ میرا بیٹا گی رہا ہے راہ و لپس پہ بھی